بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب جانتے ہیں کہ چند دن پہلے باجوہ نے شاید میتلا کو ایک انٹرویو دیا اور اس نے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کو کہا کہ بزدل انسان ہے اور یہ کوئی کریج نہیں رکھتے کوئی فیصلہ نہیں کرتے بعد جب وہ بیک فائر ہوا تو باجوہ نے کہا جی میں نے انٹرویو تو دیا اس نے کہا جی میرے پاس تو ساری ملاقات کی لوکیشن ڈیٹا زب کچھ موجود ہے بہرحال یہ بات چیف جسٹس تک بھی پہنچی اب جو چیف جسٹس نے آج کہہ دیا ہے وہ باجوہ کے لیے اور ان کے تمام لوگوں کے لیے اتنا بڑا کہہ رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دیکھئے باجوہ نے عمران خان کے دور کے اندر عمران خان کوشش کر رہے تھے کہ اٹلیس جو ایک کروڑ کم از کم بیس لاک پاکستانی باہر ہے کسی طرح ان کا ووٹ مجھے مل جائے کیونکہ اگر وہ مل جاتا تو ہر حلکے کے اندر آپ دیکھیں ہیں کہ یہ کم از کم بھی پینٹالیس سے پچاس سیٹوں پر اثر انداز ہوتا ہے یعنی جو پچاس سیٹیں عمران خان شاید نہیں جیت سکتے وہ ان کی وجہ سے جیت جائیں اب اس صورتحال میں باجوہ نے کام کیا کہ اس نے الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ ووٹنگ مشینیں اور یہ سارا کچھ سلسلہ ختم کروا دیا کہ نہ عمران آئے گا نہ کوئی معاملہ ہوگا اس حکومت دیا کہ اس سے بہلا کام یہ کیا آج چیف جسٹس نے اپنی سماعت کا انڈ کیا ہے وہ اتنے کمال نوٹ پر کیا ہے کہ اس بندے کو داد دینے کو دل کرتا ہے اور ایک بات آپ یاد رکھئے گا اور اپنا ذہن تیار رکھیا کہ خالصتاً اگر کوئی یہ سمجھے کہ تیس اپریل کی ڈیٹ آئی گی تو اس میں ویرییشن آسکتی ہے ہو سکتا ہے کہ مئی کی ڈیٹ آجائے جولائی کی بھی ڈیٹ آسکتی ہے مئی کی آسکتی ہے لیکن اکتوبر کی ڈیٹ نہیں آئے گی لیکن یہ چیز تاہی ہوگی آخری جو ریمارک سے وہ سب سے اہم تھے انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ آپ ایک بات بتائیے کہ آپ نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور اوورسیس پاکستانیوں کا یہ جو خاص اور پر ووٹ ڈالنا تھا اس کا کیا کیا انہوں نے کہا اس پر آپ نے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے کہا کہ کل پورے پلان کے ساتھ آپ نے آنا ہے اور آپ نے ہمیں بتانا اگر آپ کے پاس حل نہیں ہے تو پھر ہم حل دیں گے انہوں نے کہا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ لوگ گھر میں بیٹے ووٹ ڈال سکے جس طرح بیرونہ ملک ہوتا کہ اب ایک بٹن دباتے اور ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے یعنی اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے اب ضائع سی بات ہے باجوا اور اس کے جو اردگردہ اور یہ سارے ڈریو ہیں کیونکہ اگر یہ ووٹ ہو جاتا ہے تو الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور باہر کے جو ووٹرز ہیں ان کا تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ جو ووٹس ہیں ان میں سے آلموس 99 فیصد عمران خان کے چوکے فالورز ہیں تو وہ ان کا مل جائے گا ان کی صورتحال یہ ہے کہ اس دفعہ وہ ایت پر پاکستان بھی نہیں آ رہے موسٹی اوورسیز پاکستانی وہ یہ سمجھ سے ہے کہ ہم آئیں گے یہاں پر اگواہ ہو جائیں گے اور ایون کے جو آ رہے ہیں جن کے پاس ڈول نیشنالٹی ہے وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مثال کہ دو پکر کسی نے برطانیہ سے آنا ہے تو وہ اپنا ویزا لگوا کے آ رہا ہے پہلے وہ پاکستانی پاسپورٹ پر آتے ہیں ٹکٹ پکڑتے ہیں اور آ جاتے ہیں لیکن اب وہ ایسا کام نہیں کرے اب وہ کر رہے ہیں کہ ویزا لے کر آ رہے ہیں تاکہ اگر کوئی پکڑے یا کچھ کرے تو وہ ان کی امباسی فورن رابطہ کرے جس طرح شاہد حسین کا ہوا معاملہ اب یہ جو معاملہ سامنے آئے وہ چیف جسٹریس نے کلیرلی کر دیا انہوں نے کہا کہ گھر میں بیٹھ کر ایک کام ہونا چاہیے انہوں نے کہا اگر تو ایک دو دن میں ممکن نہیں ہو سکتا تو انتخابہ دو دن میں بھی ہو سکتے ہیں ہمیں بطور قوم ہار نہیں ماننی لیکن اس ذورتحال میں انہوں نے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ حق مانگ رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا اب اس پر وہ آ رہے ہیں یہ اصل میں وہ لوٹری ہے جو عمران خان کی صحیح مانوں میں نکلی ہے کہ اب چیف جسٹریس نے انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یعنی اب دیکھیں یہ الیکشن تو ہو جاتا ہے مثال کے دور پر یہ ویسے اب عمران خان نے جیت جانا ہے دو تہائی ایک سی ایس سے زیادہ تین چوتہائی تک معاملہ چلا گیا لیکن جو جنرل الیکشنز ہیں وہ بڑے مزے کے ہونے والے ہیں اس میں چیف جسٹریس اب کوشش ہے کرنے جا رہے ہیں عمران خان کی پٹیشن وہاں پڑی ہوئی ہے آج انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا ہے اور اصل میں وہ جو معاملہ تھا عمران خان نے کیا تھا اس کو کلیر آپ نے کرنا ہے اب اس پر سپریم کورٹ آلیڈی کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے آپ پیسہ لے سکتے ہیں تو آپ ان کا ووٹ کا حق کیوں نہیں دے رہے اب یہاں پر عمران خان کی وہ پٹیشن بھی سنی جائے گی اور پھر اب سپریم کورٹ ڈسپونسیبیلٹی لینے جا رہی ہے کہ اس کے بعد اب ہم جائیں گے ووٹنگ کے لیے یعنی الیکٹرونک ووٹنگ مشین آج انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا ہے یہ فیصلہ جو آئے گا اس کے بعد وہ اب راہ ہموار ہونے جا رہی ہے کہ آپ کی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہو تاکہ اگر ملک میں جنگ بھی لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے لوگ گھر سے باہر نہ جائیں یہ سیکیورٹی والا آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں فوج سیکیورٹی نہیں دے سکتی فلانہ نہیں کر سکتی یہ نہیں کر سکتی تو یہ معاملہ ہی کمپلیٹلی ختم ہو جائے جس پر آج جسٹس اجازل ایسا نے کہا کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اگر سیکیورٹی ملے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو سیکیورٹی مل جاتی ہے اور آپ کو پیسے مل جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ الیکشن ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا جی ہو سکتے ہیں اب جو اختتام پر مارکس تھے وہ بڑی زبردست ہے سپریم گورٹ نے کہا سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے تحریک انصافت تقریری یعنی انہوں نے جو معاملہ رکھا کہ آپ کی یہ تقریری چیزیں جو ہوتی ہیں جس پر درجہ حرارت بہت بڑا ہے اس بار آپ نے ہمیں تحریری یقین دہانی کرانی ہے کہ آپ ٹیمپریچر کم رکھیں گے عمران خان یہ کریں گے یعنی سیاسی قوتوں کے درمیان تناؤں سے ریاسی ادارے متاثر ہو رہے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا عوام میں اداروں کے بارے میں باتیں کی جاتی ادارے بولنے ہی سکتے اس لئے خموش رہا کے سنتے ہیں وہ شاید اپنے بارے میں کہہ رہے تھے ورنہ باقیوں کے لیے تو صافی رکھے ہوئے ہیں وہ آ کر ان کی ترجمانی کرتے رہتے ہیں اور پرپیگنڈا بھی کرتے ہیں وہ تو چلتا رہتا ہے انہوں نے کہا جی صفاف الیکشن کے لیے درجہ حرارت کم کریں پھر پلے ہو تو سپورٹسمنس ہم نے آتے ہیں جنگ جونی غصے کو کنٹرول کرنے کی زوت ہے حکومت کی جانب سے بتائیں کون یقین دہانی کروے گا یہ بتائیں کیونکہ علی زفر نے کہا میں عمران خان کا تو لیٹر لے آتا ہوں کہ وہ ٹمپریچر کم کریں گے اور چیزیں رکھیں گے لیکن دوسری جانب سے پھر اس پر انہوں نے کہا کہ عدالتی کاروائی کا مقصد ریاستی کام کو آئین کے مطابق رکھنا کوئی سینئر رہتے دار آ جائے یقین دہانی کروائے تو مناسب ہوگا یعنی حکومت کی جانب سے چاہے کوئی وزیر ہو جائے کوئی مشیر ہو جائے فلانہ ہو جائے اب عدالتی کاروائی وہ کہہ رہے کسی کو فائدہ دینے کے لیے نہیں ہے الیکشن کے بغیر جمہوری حکومتیں آ نہیں سکتی دو وزراء اعلیٰ نے اچھا یا برا اپنا اس عملی تحریل کرنے کا اختیار استعمال کیا انہوں نے کہا آگے بڑھنا ہوگا حالات کی بہتری کے لیے وزارت داخلہ اور دفاع سے پوچھ کر رہے ہیں کہ کم سے کم وقت کیا ہو سکتا ہے الیکشن کروانے کا اور پھر وہ گیرنٹی ہوگی انہوں نے کہا کہ ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا اگر انتخابات ایک دن میں ممکنی تو دو میں قرار لیں پھر بیریسٹر علی زفا نے کہا ایران میں جنگ کے دوران بھی الیکشن ہوتے تھے سو لہٰذا اس صورتحال میں آج جو معاملہ تمہیں ہیں وہ الیکشن تو ہونے چاہ رہے لیکن ایک جو سپریم کورٹ نے عمر عطا بندیال نے جو راہم واد کر دی ہے یقین کیجئے آج دنیا یاد رکھے گی کہ ایک عمر عطا بندیال ہوا کرتا تھا جس نے اتنے پریشر کے باوجود جب ملک ڈوب رہا تھا تو الیکشن کروانے کی حامی بھر لی سو لہٰذا اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ کلیرل انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آج کے بعد اوورسیس پاکستانیوں کا ووٹ بحال ہوگا الیکٹرونک ووٹک مشین آئیں گی اور اس کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلیر ہو جائے گا باجوہ اتنا گھٹیا اور رزیل انسان تھا کہ اس نے حل یہ کام نہیں کیا کہ عمران خان کا تختہ الٹا اس نے جاتے ہوئے ایسی بیڑیاں باندھ کر وہ گیا کہ بھئی آنے والے وقت کے اندر یہ معاملہ ختم ہی ہو جائے کہ عمران خان اقتدار میں آئی نہ سکے یعنی وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایون کہ عمران خان یہ زمین تقابہ جی جائے گا اصل میں باجوہ ایک سائیکوپیت انسان ہے نفسیاتی مریض ہے ڈپریشن کی گولیاں کھاتا ہے اس جیسا پاگل انسان جب آ جائے گا اقتدار کے اوپر بٹھ کر یعنی آپ اندازہ کیجئے اتنا بے وکوف اور جاہل انسان تھا اتنا سائیکوپیتا کہ اگر تُنہیں بھائی نواشر کی حکومت گرائی ہے جو بعد میں تُو ایڈمیٹ کر رہا ہے جی فلانا کیا یہ وہ کیا تو پھر اس کو دوبارہ تُنہیں نہ رو کیوں دیا عمران خان کی گرا دی یعنی دنیا نے آپ کو پاگل سمجھا ہوا ہے کہ آپ یہ حرکتیں کرتے پھرے اور یہ کام کرتے پھرے اب یہ اصل میں عمران خان کی شکست کے انتظار میں تھے اب ان کی شکست ہوگی کیونکہ امریکی سائفر تو کھلنا ہے اب یہ تو آپ ذہن میں رکھیے گا ارچے شریف قدل تو کھلنا ہے پھر اس کے بعد یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ سارا بھی ہونے ہیں سو لہٰذا اس صورتحال میں عمران خان جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا کلیر ہے حساب کتاب بلکل کلیر ہو چکا ہے اور معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پی ٹی آئی اب اگلے لیول پر جا رہی ہے اور دو تاہی چھوڑ دیں بہت پیچھے رہ گئی ہے اگر آورسیس پاکستانی کو ووٹ بہا لے اور جنرل الیکشن میں دو تاکسیریت مل گئے تو پھر یہ کام بڑا زبردست ہو جائے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں